اللہ سے وفا کون نبھائے گا اس لیے کہ وفا میں تو یہ ہے جو جو اللہ کہتا جائے کرتے جاؤ جو جو اللہ کرتا جائے کہتے جاؤ کہتے جاؤ کہتے جاؤ کتنے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کے کہیں جو جو اللہ نے کہا ہے وہ سب ہم کرتے جا رہے کرتے جا رہے کرتے جا رہے کوئی اٹھ کے بتائے ارے کوئی اٹھ جائے نا ارے پوری امت میں سے کوئی اٹھ جائے اکبار میں نام دے دے کہ جو جو اللہ نے کہا ہے وہ سب ہم کر چکے تو میں گنوا ہوں کیا کیا کر چکے امت کیا کیا کر چکی اللہ نے کہا تھا قُلَّا صَلَكُمْ عَلَحِيَ جَنِلَّا الْمَوَدَّتَ فِي الْقُرْبَا امت نے کر لیا غدیر میں کہا تھا اللہ نے کہ یہ علی تمہارے مولاں ہیں کر لیا امت تو کہاں ہے وفا ارے وفا کہاں ہے ارے اسے بھی چھوڑ دیئے رسول اللہ کے لئے اللہ نے کہا جو بھی یہ کر رہا ہے ہماری وحی کے بغیر نہیں کرتا تو رسول نے کہا لاؤ قلم کا غد لاؤ تو جو جو اللہ نے کہا ہے وہ کیا ہے کچھ بھی نہیں کیا کوئی بھی نہیں کر رہا ہے کتنا آسان کر دیا اللہ نے کہ جو جو ہم نے کہا ہے سوہ انبیاء کے کوئی نہیں کر سکتا تو مو دکھانے کے قابل تو انسان ہے نہیں اللہ کو سوہ انبیاء کے اس کی دربار میں جا کون سکتا ہے تو عام انسان تو جا کے کہنی سکتا ہے جو تُو نے کہا تھا سب کل لیا تو اللہ کہہ گا پھر وفادار کہاں ہو ہاں یہ ضرور ہے کہ الٹا الزام اللہ پہ اللہ مائقبال نے لگا دیا ہم وفادار نہیں تو تُو بھی وفادار نہیں بس جاؤ جب 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 ہم نے تمہاری وفاداری نہیں کی تم نے ہم سے وفا نہیں نبھائی تو ہم بھی تمہارے وفادار نہیں یہی تو کہا شکوے میں اقبال نہیں یہی تو کہا اقبال نے چھپ کیوں ہو گئے کیا اقبال نے نہیں کہا اے مسلمانوں کی طرفی سے تو کہا تھا تو ہی کہہ دے در خیبر کو اکھاڑا کس نے وفائیں گنوائیں تو علی بولانا پڑا اللہ مائقبال تو اقبال نے بتایا کائنات میں سوا علی نے اللہ کی وفاداری کسی نے نہیں کی تو علی کون بن سکتا ہے تو عباس نے علی کے بعد حسین سے وفاداری کر کے بتایا کہ اللہ کا وفادار عباس ہے تو عباس نے سکھایا کہ اللہ کا وفادار تو کوئی نہیں ہو سکتا اگر حسین کے وفادار بن گئے تو تم ہی اللہ کے وفادار ہیں اب ہمیں بتاؤ اب سمجھ میں آیا کہ ہر ایک حسین کا وفادار کیوں بننا چاہتا ہے حسین کا وفادار اس لیے بننا چاہتا ہے کہ جو لوگ اللہ سے وفاداری نہیں کر سکے وہ حسین کے سائے میں پناہ لے کے آڑ میں ہو جاتے ہیں اے حسین آپ آگے چلیے گا اس لیے کہ قرآن میں آیت ہے ہر امام کے ساتھ اس کی قوم کو بلائیں گے اب جو حسین چلے تو ماتمدار پیچھے پیچھے چلے ارے ماتمداروں کو اتمنان ہے ارے ذرا میری طرف تو دیکھ لو اس لیے اتمنان ہے کہ آگے حسین ہوں گے اللہ یہ نہیں کرے گا کہ حسین کو دیکھ کر دیکھے ادھر سے کون آیا ہے ارے بھائی اللہ ادھر ادھر نہیں کرتا اللہ ادھر نہیں کرتا بھائی عباس وہ دن آیا نام خدا کے جوان ہوئے جب عباس جوان ہوئے تو عباس نے بیس جوانوں کا دستہ بنایا اور عباس نے ان کو تلوار چلانا اور جنگ کرنا سکھائی تھی وہ بیس آدمی عباس کی پہلی آواز پر آ جاتے تھے جو پہرے پہ رہتے تھے اور یہ بیس اپنے دوست جو عباس نے بنائے تھے اس لیے بنائے تھے کہ جب حسین سواری پر آتے اور باہر نکلتے کہیں جانا چاہتے تو اس وقت یہ دستہ حسین کے تائیں بائیں چلتا تھا آگے آگے عباس دس ادھر اور دس ادھر اور ان بیس جوانوں کو دیکھ کر تھر رہا جاتے تھے لوگ عباس کے بنائے سپاہی تھے عباس کے بنائے سپاہی تھے دیکھیں یہ سارے تسلسلیں ہیں بچوں کو سمجھانے کے لیے میں بیچ بیچ میں یہ باتیں بتا دیتا ہوں کہ علی کا جو فارم تھا جسے یمبو کہتے ہیں جو زمین علی نے ہمبار کی تھی کہ جہاں بچوں کو بنی حاشم کو تلوار چلانا گھوڑے پہ بیٹھنا سکھایا جاتا تھا اس میدان میں استاد سب کے حضرت مسلم ابن عقیل تھے حضرت عباس کو بھی حضرت مسلم نے تلوار چلانا سکھائی تھی علی اکبر قاسم عون و محمد سب نے حضرت مسلم سے سیکھا تھا اس لیے کہ علی کے بعد حضرت مسلم سے بڑھ کر کوئی فنون سپہ گری نہیں جانتا تھا تو حضرت مسلم حضرت عباس کے بھی استاد تھے اور بڑے بھائی بھی تھے اور بہنوئی بھی کئی رشتے تھے تو اب آپ سوچئے لیکن علی یہ چاہتے تھے کہ میں دیکھوں کہ عباس نے کہان تک سیکھا دیکھیں یہ سب تاریخ ہے جو بھی لگ جائیں وہ سن لیا کیجئے پڑھ لیا کیجئے لیکن ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ولی کسی سے سیکھتا نہیں اسے کوئی چیز سیکھنے کی ضرورت نہیں لیکن یہ دنیا ہے تاکہ روب رہے مسلم کا روب ہے عباس کا روب ہے دنیا نے دیکھا تو ضرورت نہیں ہے ولایت کو کہ آسمائش اور امتحان ہو لیکن دنیا والوں کو بتانے اور سمجھانے کے لیے کہ کم تر نہ سمجھ لینا ایک روح یہ ہے دوسرا روح بھی بچوں کو سمجھا دوں اس لیے تلواریں چمکیں اور شجا بنائے جائیں کہ دنیا دیکھے کہ یہ تلوار چلانا شیخ رہے تاکہ دشمن تیاری کرے کہ ان سے مقابلہ کرنا ہے اور اپنے آن بھی بہادر بنائے تاکہ تاریخ یہ نہ لکھے بجدلوں سے لڑے تھے مار لیا تو ہو سکتا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں علی نے بادے نبی تلوار کیوں نہیں اٹھائی تو اس لیے نہیں اٹھائی ہوگی کہ کسی نے فنون سپاگری سیکھے ہی نہیں تھے علی کس کے سامنے تلوار نکال پہ تو حد سے بھاگنے والوں سے آپ بتائیں خیبر سے واپس آنے والوں کے سامنے علی تلوار نکال ہاں جب مرحب آیا تو علی نے بھی تلوار نکال امر ابن 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 آیا تو تلوار نکال اب کوئی سیکھا ہوا ہو اس کو بھی چھوڑ دیجئے پڑھے لکھے لوگ عالم لوگ جو سو پچاس کتابیں پڑے ہوتے ہیں دیکھ کے خوش ہو جاتے کہ اس نے بھی سو کتابیں پڑھیں تب بات کرتے ہیں اب بات کس سے کریں تو ہر شعبے میں ہی ہوتا ہے ظاہر ڈاکٹر آپ کو تھوڑی بتائے گا کہ ڈاکٹری کیا ہاں ایک ڈاکٹر دینے میں ہوتا بات رسول تو علی تنوار نکالتے بزدلوں سے رڑتے کیا کس سے رڑتے آپ سمجھ گئے نا تو اس لئے علی اشارہ کر رہے تھے بھائی بناو اپنے بہادر بناو تاکہ پتہ تو جلے ہمارے گھر کے بچے کیسے ہیں تو اس لئے علی یہ بھی چاہتے تھے کہ ایسا مشہور ہو تو علی پہرے بھی دیتے تھے مجدوری بھی کرتے تھے باغوں کے پہرے دیتے تھے پوری رات اور علی پہرہ ہی دے رہے تھے کسی کے باغ کہ عباس آگئے نو سال کی عمر تھی اور کہ بابا اب آپ دھر جائیے آپ کی جگہ میں پہرہ دوں گا میں پہرہ دوں گا کہ بس پہرہ تو دینا لیکن ایک بات تمہیں سمجھائے دیتے ہیں اس پہرے میں کوئی باغ کے اندر نہ جانے پائے کہ بابا ایسا ہی ہوگا اور کہ اگر کوئی زبردستی جانا چاہے باغ کے اندر تو اس سے کہنا تلوار نکالے جنگ کرے اگر وہ جیت جائے تم سے تو باغ میں چلا جائے اگر تمہیں زیر گلے کا بابا ایسا ہی ہوگا اب باس علی کے انداز سے نو سال کی عمر میں پہرہ دینے لگے باغ کا کچھ دیر نہ گلری تھی کہ ایک سوار ہاتھ میں تلوار لیے اور موہ پہ نقاب ڈالے آ گیا اور وہ سیدھا باغ کے دروازے کی طرف چلا اب باس نے مہیں سے لل کارا خبردار میرے بابا نے منع کیا ہے وہ باغ میں نہیں جا سکتا میں تجھے باغ کے اندر نہیں جانے دوں گا اب یہ وقت وہ تھا کہ یہ قائدہ تھا عرب میں کے راتوں کو جو سپاہی پیشہ لوگ تھے جو صبح کو لشکر میں جاتے تھے ان کی بیویاں آٹا لے کر تنور پہ جاتی تھیں روٹیاں لگوانے اور آدھی رات کو تنور روشن ہو جاتے تھے روٹیاں لگوا کے تنور سے آتی تھیں اس کو کھانا کھلا کے رکھ سکر دیتی صبح کو ایسی ہی ایک عورت گھر سے آٹا لے کے چلی تنور پر روٹیاں لگوانے راستے میں یہ جگہ آگئی جہاں باگ کے پاس دو سوار نظر آئے اس عورت نے یہ دیکھا کہ سوار دروازے کے پاس باگ کے جا رہا ہے دوسرا کہتا ہے اندر لنکی عباس نے بھی اپنی تلوار اٹھائی اور پھر تلوار چلنا شروع ہوئی اس نے وار کیا عباس نے وار کیا اس نے وار کیا نہ وہ عباس کے وار کو زیر کر پر رہا نہ عباس اس کے وار کو پرابر سے تلوار پرابر سے تلوار چلنے لگیں یہاں تک کے آوازیں نکلنے لگیں لوہے سے لوہا تکرا رہا تھا یہ بھول گئی کہ میں کس کام سے جا رہی تھی یہ غور سے لڑائی کو دیکھنے لگی کہے کو اس نے کبھی ایسی لڑائی دیکھی تھی یہاں تک کے صبح نمودار ہونے والی ہوئی عورت کو احساس بھی نہیں ہوا کتنا وقت گزر گیا لیکن اس کے بعد اس نے سوچا کہ یہ تو لڑتے ہی چلے جاتے ہیں پھر سے یاد آیا میں کس کام سے آئی تھی اب جو تنور پہ گئی تنور گھ چکے تھے روٹیاں لگ چکی تھی میں آٹے کے گھر واپس آئی شوہر انتظار کر رہا تھا کہ روٹیاں لگوا کے لائے گی وہیں سے پنچا روٹیاں لگوا لائی کہ نہیں کہ کیوں کیوں کراشتے میں لڑائی ہو رہی تھی وہ دیکھنے لگی شوہر کو غصہ آیا اس نے اپنی تلوار اٹھائی اور میں تجھے قتل کر دوں گا میں گھوکا بیٹھا ہوں تو روٹی نہیں لائی جیسے اس کے شوہر نے تلوار کا وار کرنا چاہا عورت میں بڑھ کے دوسری تلوار اٹھائی شوہر نے وار کیا اس کے بیوی نے وار کو روکا اس نے دوسرا وار کیا ادھر سے اس نے دوسرا وار کیا اب وہ وار کرتا ہے اور حجرے سے سہن تر دونوں لڑتے آگئے اور بیوی کو دیر نہ کر سکا تو تلوار پھیک کہا اے خدا کی بندی یہ تو بتا کبھی گھر سے نہیں نکلی یہ تلوار چلانا یہ تلوار چلانا کیسے آگئی اس نے کہا میں کیا بتاؤں میں نے ایسی جنگ دیکھی کبھی زندگی میں میں نے تلوار کے وار کے رخ نہیں دیکھے اتنے غور سے دیکھا کہ خود بخود میرا ہاتھ تلوار پہ اٹھا اور جیسے جیسے وار میری نگاہوں میں بس گئے تلوار تلوار دوسرے کو زیر نہیں کر سکا یہاں تک کہ نماز کا وقت قریب آ گیا ایک بار وہ سواد جس کے چہرے پر نقاب تھی اس نے نقاب ہٹائی اور کہا باس بس میں آلی ہوں میں آلی ہوں موسیقی 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 جان نہیں بچے گی اگر اُدھر دیکھ لیا اللہ یہ ہے شجاعتِ عباس یہ ہے شجاعتِ عباس محافظتِ حسین جس لئے علی نے کہا تھا ایک بیٹا چاہیے تو علی کے جملے ولایت کے جملے ہیں اس وقت تک محافظ رہنا ہے عباس کو جب تک حسین اپنا وقت نہ مقرر کر لیں آئے 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 تو کہنے دو مجھے کہ عمرِ الٰہی کے محافظ عباس تھے تم سلامت رہو تم سلامت رہو تم زندہ رہو تمہارے کھر آباد ہیں بہت بہت تو عباس سے نگاہیں ملانے کی کسی میں مجاہ نہیں تھی جس عباس کے چہرے پہ کوئی نظر نہ ڈال سکے اس چہرے پر ہر وقت حسین کی نظریں رہتی تھی میرا عباس میرا عباس میری جان عباس میری روح عباس میری جان عباس جب بھی مخاطب کیا کوئی بھی بات میری جان عباس ارے بس اتنا کہہ دیں تو عباس کا سینہ پہاڑ ہو جاتا تھا ذرا ٹھہرو حسین کی آنکھیں نور تھی نور نور عباس پہ رہتا تھا حسین کی ایک دعا ہے کہ ایک دن خانہ کعبہ کے غلاب کو پکڑ کے آدھی رات کو خانہ کعبہ کے غلاب کو پکڑ کے ایک دعا مانگی اور دعا یہ تھی پروردگار اپنے نور سے حسین کی آنکھوں کو بھر دے اپنے نور سے حسین کی آنکھوں کو بھر دے ان آنکھوں سے حسین عباس کو دیکھتے تھے دعا مانگی حسین نے اپنی آنکھوں کے لیے میں لفظ کہاں سے لاؤں کہ میں بتاؤں حسین کی آنکھیں کیا تھیں اگر میرنیس نہ ہوتے تو مجھے پتا بھی نہ چلتا کہ حسین کی آنکھیں کیا تھیں حسین میدان میں آئے اور ایک بار لشکر پہ نظر ڈالی میرنیس نے فوراً حسین کی آنکھوں کو دیکھا آنکھوں کو کہیے آین تو آین خطا ہے یہ پردے نہ کیوں ہوں ساتھ کے نور خدا ہے یہ سب کو ہے چسم داش کے آین اتا ہے یہ بیمار خود پسط کے مرض کی دبا ہے یہ سرخش بھی چام ان کی محبت کے پی گیا دیکھا نگاہِ لطف سے جس کو وہ جی گیا اب یہاں سے ترپن صفتیں انیس نے آکے احسان بھی حیاء بھی مروت بھی قہر بھی لو موت بھی حیاء بھی عمر بھی زہر بھی پینہ بھی نکتہ سنج بھی دانائے تہر بھی تسنیم بھی بہشت بھی کونسر کی نہر بھی سر شرم سے چھکاتی ہے نرگس ریاض میں چند سواد میں ید بیضہ بیاز میں آہو شکارو مستو کماتارو شیر گیر او شیارو خوشنگاہ او سخنسن جو دل پذیر قبضے میں عبروں کی کمانے مشا کے تیر جس سادہ دل کو ان کی سیاہی کی یاد ہو نا خاندہ بھی اگر ہو تو روشن سواد ہو آہو فریبو اچوا فروشو کرشمتار تنازو شرمگینو گرا خوابو سرخلال حقبینو پاگبادو بیدارو بینیاد ارے گردس کے تھر یہ کعبہ ایما کا تحفہ بس آئے انیش بس نظرِ بد کا خوف بس آئے انیش بس نظرِ بد کا خوف ہے یہ آنکھیں تھی حسین کی جن آنکھوں سے عباس و علی اکبر کو دیکھ رہے تھے گویا حسین کی آنکھیں عمرِ الٰہی ہے تو میں پوچھوں کہ حسین کی آنکھ میں اللہ نے جو عمرِ الٰہی دیکھا عباس کے لیے کیا ہے عمرِ الٰہی تخریخات میں پہ پہنچ رہی ہے قیامت کا دن آیا محصرِ قرآن آیا اور قرآن نے اب جو دیکھا آلِ محمد کو آواز تھی اِنَّا آتَيْنَا کَلْ کَوْسَرْ فَسَلْ لِي لِي رَبِّكَا وَنْحَرْ اِنَّا شَانِعَكَا وَالْعَبْتَارْ دربار سجا قصیدہ بھی پڑھا گیا ایک بار ملائکہ نے پکارا ایک سواری اور آ رہی ہے انبیاء مُڑے ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء مُڑے آئمہ مُڑے رسولِ خدا مُڑے اور ایک بار فضا میں فضا میں جیسے سفید بادل آتا ہے اس طرح فضا میں ایک سفید کھوڑا اور اس کے اوپر ایک بہادر سفید لباس میں جس کی ظلفیں ہوا میں لہراتی ہوئی سفید لباس میں اور کھوڑا آستہ آستہ رسول اللہ کے قریب آ رہا تھا انبیاء نے ایک دوسرے کو دیکھا کہ آدم بھی ہیں نوب بھی ہیں موسیٰ بھی ہیں یہ کونسا نبی ہے یہ کونسا نبی آ رہا ہے جو سب سے آخر میں پلندی پہ آ رہا ہے ایک بات امرے الہی نے آواز دی نبی نہیں ہے اب بات عباس کی سوابی ہے عباس آ رہے ہیں